اسلام علیکم ہمارے پاس ایک سامسنگ کا فون ہے تھا تو اس کی مسئلہ تھا ساؤنڈ کا تو اس کی آڈیو نہیں آ رہی تھی رنگر کی تو باقی ریسیور کی بھی آ رہی تھی مائک اگر ابھی اوکے تھا میں نے چیک کیا تو جس مندگا ہے تھا اس نے کہا کہ ہم نے اس کا رنگر بھی چینج کر کے دیکھ لیے اور اس کے بعد یہ نہیں چلی سٹرپ بھی چینج کر کے دیکھ لیے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو آج میرے پاس آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کا ایک تو رنگر چیک کیا رنگر اس کا اوکے تھا تو میں نے جمپر لگا لی کہ اس کے پوائنٹ اس نے کسی اور نے اس کے اڑا دیئے تھے تو سب سے پہلے میں نے اس کے آڈیو چیک کی تو ہم نے یہ دو پوائنٹ ہم نے سب سے پہلے چیک کرنے ہوتے ہیں رنگر کے رنگر اوکے اس کے بعد ہم نے یہ پوائنٹ دیکھنے کہ وہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہیں کے نہیں سب پی سی بھی اس کا کاپی ہے اوریجنل نہیں ہے تو پھر بھی انہوں نے ایک اور چین کر کے دیکھ ہے پھر بھی مسئلہ نہیں ہوا تو سب سے پہلے ان دونوں پوائنٹ کے ہم نے جی آر چیک کرنی اور والٹ ایج چیک کرنی کوئی رنگ ٹون لگا کے پھر اس کے بعد والٹ چیک کریں گے کول ٹیسٹنگ کے اندرہ ہم جی آر چیک کریں گے اس کی کیا ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس کی ریڈنگ چیک کی تو جو یہ والا پوائنٹ تھا اس کا جو منس والا پوائنٹ تھا اس کے اوپر تقریباً فور ہنڈرڈ سمتھنگ آ رہا تھا مطلب کہ اس کی جی آر اوکے تھی دوسرا جو پوائنٹ تھا بالکل شارٹ بتا رہا تھا میں نے سمجھے کہ یہ ایک ویسے بھی مطلب کہ منس کا ہے تو چلو اس کی آ رہی ہے لیکن پلاس والا شارٹ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن آگے میں نے ٹریس کیا یہاں پہ بھی اس کی جی آر نہیں آ رہی تنا وولٹیج آ رہے تھے میں نے کہا شاید سب پی سی بھی کا مسئلہ ہوگا تو اس کی وجہ سے شاید انہوں نے کوئی جگار لگا کے لگا دیا ہوگا تو میں نے اس کو چیک کیا لیکن یہ فل شارٹ تھی میں نے کہا چلو مینس کے ساتھ ہوگی پھر میں نے ابھی نیکس ہم نے اس کی یہ کنیکٹر نکال کے چیک کیا پھر شارٹنگ ختم ہو رہی تھی کیوں پھر اس کا مسئلہ نہیں تھا مطلب کہ تو آگے میں نے چیک کیا ٹریس کیا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہم تو یہاں پہ میں نے بورنیو کے اندر چیک کیا میں آپ کو اس کا بھی دکھاتا ہوں تو کہاں کہاں پہ اس کی لائن جا رہی تھی تو اس کی میں آپ کو ایک بار چیک کرا دیتا ہوں تو سیٹنگ اس کو ہم ولٹیج چیک کرتے ہیں ابھی تو اکے ہوگی ہے پہلے جو مسئلہ تھا ولٹیج ہمارے ٹھیک ہے میں نے اس کے ولٹیج چیک کیے تو اس کو ہم رنگر ہوگیر کوئی بھی رنگ ٹون لگا لیتے ہیں ٹھیک نا ابھی یہ لگا لیتے ہیں اس کے پر ہم نے ولٹیج چیک کرنے دونہ پوائنٹ کے اوپر میٹر کم بیس ڈی سی پہ سیٹ کر لی ہے تو اس کے بعد میں لائٹ بن کر دیکھیں رنگ ٹون لگا دیے ایک منس کے اوپر لکھیں گے پروپ ایک پوزٹیو پر یہ دیکھیں ابھی جو پوزٹیو لائن ہے اس کے پر بھی ولٹیج آ رہے ہیں ٹوپنٹ سکس اور اس کے پر بھی ٹوپنٹ سکس آ رہے ہیں پہلے صرف اور صرف منس کے اوپر آ رہے تھے تو دوسری سائیڈ پہ بالکل نہیں آ رہے ہیں یہ لائن بلکل چھوٹ تھی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ولٹیج آ بھی کلیر پر لی ہیں جی آر بھی ہوکے ہوگی نیکسٹ یہاں پہ پوائنٹ کے اوپر بن رہی تھی ٹھیک ہے میں نے تو بورنے اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا یہ سب بورڈ ہے یہ تو اورجنل ہے جو ہمارے موبائل کے اندر لگا ہوا تھا لوکل تھا تو یہاں پہ جو کیwalk کی لائن تھی تو کہ جو 상황 کی لائن تھی اس کے اوپر لوٹیج بھی آ رہی تھی جو پلس والی لائن تھی اس کے اوپر لوٹیج آ رہی تھی جی آر جی آر جی آر شورٹ ہوتا رہی تھی تو اس لائن کو دیکھتے ہوئے میں نے آگے دیکھا کہ اس کے اوپر کہا پر شورٹیں گے تو آگے ہم چلتے یہ ہماری سپیکر آر پلس والی سپیکر رینگر گرینgu اس کو ہم دیکھتے گئے یہ کنیکٹر کی اوپر سائیڈ پہ لگے ہوئے تھے تو نیچے والی سائیڈ پہ سپیکر مائنے سے اوپر سپیکر پوزٹ ہو گئے تو یہ والی ہے میں نے چیک کی اس کے اوپر بھی جی آر اوکے تھی اس کے اوپر جی آر بھی اوکے تھی یہاں پہ بھی مطلب کہ اگر کنیکٹر نکال لیتے تو شورٹنگ نہیں بتا رہا تھا تو نیکسٹ ہمارا کام تھا یہاں پہ ختم ہو گیا اس کے اندر شورٹنگ نہیں تھی تو نیکسٹ ہم آگے پی سی بی کے بورڈ کے اندر یہاں پہ میں نے چیک کیا یہ اس کی منس والی لائن اوکے تھی جی آر بھی آ رہی تھی وولٹیج بھی آ لیتی اور پلاس جو تھی پازٹیو والی اس کے اوپر شورٹنگ بتا رہی تھی تو میں نے اس کو چیک کیا اس کے اندر کے ہماری نیکسٹ جو جا رہی تھی یہاں سے کہاں پہ کنیکٹر نکال لکھ میں نے دیکھا نیچے اوکے تھا اوپر ہولی سیڈ پہ شورٹنگ بتا رہا تھا تو میں نے اس کی آگے دیکھا لائن کہاں پہ تھی پتری نکالی ہے پھر شیلڈ ہو گیا پی ایم کے اندر جا رہا تو کوڈیک کے اندر تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ جاتی ہے تو گرین والی یہ والی یہاں پہ آگئی یہ ہمارا پی ایم لگا ہوا تھا یہ والا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں نے چیک کیا یہاں پہ ایک کپیسٹر لگا ہوا تھا تو اس کے بعد کوائل لگی ہوئی تھی اس کے بعد سیدھا پی ایم کے اندر آ رہی تھی تو یہاں تو ہمیں پی ایم چینج کرنا پڑتا کپیسٹر میں نے چیک کیا کپیسٹر ہوکے تھا تو اس کو یہاں پی ایم چینج کرنا پڑتا یا اسی کو ہم فکس کرتے تو اسی کو میں نے فکس کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کوائل تو ویسے بھی شورٹ ہوتی ہے تو اس لائن کو میں نے چیک کیا اس سیڈ پہ یا اس سیڈ پہ کونسی سیڈ پہ شورٹ ہے تو پی ایم کی طرف سے ہماری شورٹنگ تھی کپیسٹر کو ریموو کر کے اور اس کے بعد پی ایم کی طرف شورٹنگ تھی تو ہمارے والٹیج جو بن رہے تھے مینس والی لائن پر 2.86 سمتنگ تو میں نے یہاں پہ والٹیج دیے شورٹ کلر کا یوز کیا ون والٹیج دیے میں نے 5 امپیر سیٹ کر کے میں آپ اس پر دکھاتا ہوں پارس پلائی کے پر میں نے یہاں سے ون والٹ اور 5 امپیر کے اس سائیڈ پہ جئے کوئل کے اس سائیڈ پہ یہ سائیڈ کیونکہ پی ایم کے اندر جا رہی ہے تو شورٹنگ یا نکل جاتی ہے یا اس کے بعد پی ایم ہیارا خراب ہو جاتا لیکن ون پوائنٹ پہ والٹیج پہ نا شورٹنگ ختم ہوگی لیکن پھر بھی ویلیو نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے اس کے والٹیج درہ زیادہ کی ون پوائنٹ ایٹ رکھا اور 5 امپیر پھر بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہوا پھر میں نے والٹیج کیا اس کو 2.6 کیونکہ 2.6 منس کی لائن میں بھی آ رہے تھے ہمارا یہ پوزیٹیو کی لائن میں بھی سیم آ رہے تھے تو یہاں پہ میں نے والٹیج دیئے اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارا جی آر بھی ہوگی 400 سمتنگ آگے 0.434 اوپر بھی نیچے بھی دونوں سیم آگے اس کے بعد میں نے اس کو رنگ ٹون چلا کے چیک کیا اس کے والٹیج بھی پراپر آ رہے تھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کوائل کے اوپر یہاں پہ 2.6 ووٹیج دیئے پھر اس کے بعد ہمارے وولٹیج اور جی آر اوکے ہوگی تو میں آپ کو چیک کر آگے دکھاتا ہوں ابھی میں یہاں پہ دو جمپر لگا لیتا ہوں رنگر کہ تو پھر اس کے بعد آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کی رنگر لگا لیا یہاں پہ اس کی ساونڈ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی مطلب کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے یہ ایسے نہیں ہے مطلب کوئی بھی ہم یہ چیز نکال دو وہ نکال دو ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ہم نے سوفٹیر اور ہارڈ ویئر کا کورس بھی سٹارٹ کرنا ہے تو ابھی فیلال ہم بیسک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایڈوانس کے اندر جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں اللہ حافظ